اسلام علیکم ویڈس امیت ہے ہم سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں حاضر ہوں آپ کے لئے سروئنگ سے ریلیڈٹ ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو لے کر تو آج ہم ٹوٹل سیشن جو انسٹرومنٹ ہے اس کو یوز کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ جو کولمز خاص طور پر آپ کو مشکل پہ جاتی اس کو کیسے لوکیٹ کریں گے اس کی لیاوٹ کیسے کریں گے آل دو یہ ہمارا جو گرانڈ فلور پہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کولمز کے ڈاول نکلے ہوئے تو اس ایریے میں جو ہے ایک کولمز کے ڈاولز پرنیشن سے نکلے ہوئے لیکن پھر بھی ہمیں یہاں کولمز کے پلیٹ لگانے سے پہلے ہیں یعنی شیٹرنگ لگانے سے پہلے ہمیں اس کی سٹارٹر بڑھنا ہوتے ہیں سٹارٹر مینز اس کے کتنا کور کو آپ نے مہیا کرنا ہے کور آپ نے انشور کرنا ہے تو اس کے لئے دوبارہ سے ہم کیا کرتے ہیں کوارڈنیٹ لگا کے پون یہ کچھ ہم نے لوکیٹ کرنا ہوتے ہیں اور اس کو مار کرنا ہے کرنے کے بعد وہاں پہ ہم سٹارٹر بڑھیں گے سٹارٹر بڑھنے کے بعد شٹرنگ والے اسی سٹارٹر کے ساتھ سے پلیٹ یعنی فارم لگا دیں گے تو اس مقصد کے لئے ہمارے پاس لیبل شیٹ یعنی جو کوارڈنیٹ شیٹ ہیں وہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیسے لیتے ہیں ابھی فیلال میرے پاس جو شیٹ ہے پوری شیٹ ہر کالم کے جو چار چار پوائنٹ ہم نے لیے ہوئے کوئی آٹو کیٹس ہیں اس کے کوارڈنیٹس اسٹرنگ اور نورٹنگ اس کو ہم انسٹرومنٹ میں ڈال کے ہم اپنے جو کالمیں اس کو لکیٹ کریں گے یعنی تو یہ طریقہ ہم آج تارولی کر کے دیکھیں اچھا تو بیٹس یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہی ہے ہر کالم کے ہم نے کوارڈنیٹس ہم نے اٹھائی ہوئے ہیں تو یہ ہمارے جو تیسرا جو کالم ہے اس کا جس کی جو آپ دیکھ رہی ہے ایک دو تین چار چار پوائنٹ لیوے اسٹنگ ہمارا ہی چاروں کے یہ ہے جبکہ نورٹنگ ہماری یہ ہے تو ہم ٹوٹل سیشن میں سٹیک آؤٹ ایک میتھرڈ ہے اس میں ہم سوری سٹیک آؤٹ بھی کچھ انسٹرومنٹ میں اس کو سیٹنگ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم یہ کوارڈنیٹ ہم اس میں سیٹنگ آؤٹ یا سٹیک آؤٹ جسے کہتے ہیں اس میں ہم جب یہ کوارڈنیٹ یعنی ہر پوائنٹ کے نورٹنگ اور اسٹنگ دے گے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ پریزم کو کہاں لے کے جانا ہے اور کس جگلے جا کے فکس کرنا یہ ہمیں مشین بتائے گی تو یہ ویلیو ہم پوٹ کر کے دیکھیں گے چاروں کانرز تو یہ ہمارا آئرنٹیشن ہوا ہوا ہے ہاں اسے ہی رازی بھائی آپ اس میں کیا کریں گے ایسے دبائیں گے اسو ہے یہاں پر ہم نے اسو کا آپشن ہے اس کو پریس کریں گے پھر اس کے بعد سیٹ آؤٹ میں جانا ہے سیٹ آؤٹ میں ہم جائیں گے پھر انٹر کرنے اور یہاں پہ ہم پوائرنے ڈالیں گے تو یہ EP اسٹنگ ہے NP نورتنگ ہے اور ZP ہمارا ایلیویشن ہے یعنی جس کو RL بولتے ہیں RL کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم نے صرف اس کو لوکیٹ کرنا ہے تو یہ نورتنگ پوٹ کی اس کے اطام اسٹنگ کو چون بیاسی چون بیاسی چون بیاسی چار سوہتیس ٹھیک ہے اوکی کر دیا ابھی اس کو ہم نے zero کرنا ہے اس طرف اس طرف دیر دکھا رہا ہے باہن طرف یہ باہن طرف دکھا رہا ہے اس طرف جانا ہے یہ کولم اس طرف ہے اور یہ آگیا تقریباً ڈیری ہماری zero zero ہو گئی یہ زیرہ zero ہو گئی تو مطلب ڈائریشن ہو گیا لیکن ابھی اس پہ سے دو انٹھ ہم نے آگے لے کر آنا ہے پریزم خرید اس پر ہونے میں تک پر ہے یہ باٹندہ ہے یہ بہنوں سے دیکھیں یہ بہترک ہے یہ نیچے پر ہی رکھا ہے اس پر ہم نے یہی پر ببول کر کے آپ سے پر پریزم میں نہیں کرنا ہے اور نیچے پر ہی تک پر ہی رکھنا ہے تاکہ اکریسی خراب نہ ہو جائیں تو یہ اس کے ٹیلیسکوپ کو آپ نے کیل کے اوپر ہی رکھنی ہے کیل پہ آپ نے فوکس کرنے کے بعد کیل سے سیدھا ٹیلیسکوپ کو لالا کا ہے پریزم پہ آپ نے مطلب نیچے کیل پہ ہم فوکس کرنے کے بعد سٹریٹ اوپر لے گئے پریزم پہ لے جا کے پھر ہم اس پہ کل کریں گے ریڈنگ لیں گے تو یہ بتایا گا کہ اگر آگے پیچھے ہوا ہوئے تو پھر بھی یہ ہمیں بتا دے گا اس میں بتایا گیا رازی بزرے ریڈنگ اگر آگے پیچھے کے اوپر ہی رو پیچھے کیا ہے دو ستر یہ پیچھے کیا ہے تو اس کو آپ نے ایجس کر کے دوبارہ سے اگر آگے پہ ہی رو پہ رہا ہے تو وہیں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے نشان لگا رہے ہیں اچھا تو ہم نے اس کوئلم کے جو تین پوائنٹ لگا لیا یہاں تک چوتھا پوائنٹ ہم لگا رہے ہیں تو یہ ہماری اسٹنگ ہے اور یہ نورتنگ ہم نے پوٹ کر لیا ہے پوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ لکیٹ کروا رہا ہے تو دکھاتا ہوں یہ ہمارے جو ہے ایک پوائنٹ یہ آگیا ہے کورنر اور دوسرا یہ آگیا اور یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا ابھی ہم یہ چوتھے کی جو پوائنٹ ہے وہ لگا چکے ہیں اور اس کو ہم لکیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ تھرٹی بھائی کی تھرٹی کے کولم بن رہے کی نہیں بن رہے اور کور بھی پروپر آ رہے کی نہیں آ رہے وہ ہم دیکھیں گے تو یہ پوائنٹ میں ہمارا لگ چکا ہے اس میں ہم پوائنٹ لگا دیں گے اس کے بعد تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارے مہمتلی بھائی یہ چوتھا پوائنٹ آ گیا اچھا جی اب ہم دیکھ رہے ہی ہے تھرٹی کے کنی یہ ادھر دکھا دیں گے یہ اسے بن رہا پوائنٹ دکھا دیں گے پوائنٹ پر رکھا ہوں بلکل پوائنٹ پر رکھا ہے اور یہاں بھی کدھر ہے یہ تھرٹی یہ بلکل ایک زک تھرٹی لہات دیکھ رہو یہ ہمارا پوائنٹ تھرٹی بھی ہے تھرٹی انچ ادھر والا صحیح آگیا صحیح آگیا یہ تھرڈ سائٹ پہ ہم چیک کر رہا ہے یہ بھی تھرٹی ہے بلکل اور فور سائٹ اور اس کے اگلے سائٹ بھی ہم چیک کریں گے تو یہ بھی کتنا ہے بلکل زبردست ہوگی مطلب یہ تھرٹی بھائی تھرٹی کے کولم تو بن گیا ہے لیکن ہم اس کے انگل ذرہ چیک کریں گے ایدھر یہ نائنٹی ڈیگری کے ہے کہ نہیں اس کے لئے ہمیں سیٹ سکر چاہیے ہوگا اچھا ہے بلکل سب ہم جو ریٹ ایک سائٹ کیمیکل کو یوز کر کے ہم اس کے پاکتہ مارکنگ کریں گے تاکہ سٹارٹر لگانے کے لئے آسانی ہو یہ بلکل لائن پہ آپ ایسے رکھو گے تو اس طرح سے یہ پورا ہمارا سکیر تھرٹی بھائی تھرٹی کے جو سکیر ہمارا پرفیکٹ سکیر بن گیا اب اس میں وہ لوگ کیا کریں گے یہاں پہ لیور سٹارٹر بڑھیں گے اب سٹارٹر بڑھیں گے تو فارموگ لگانے میں آسانی ہوگی تو اس طرح تھوڑا سا جو بار سے وہ اس طرح زیادہ آگئے ہیں تھوڑا سے کور کے لئے یہاں پہ پرابرم آگا رہا ہے لیکن یہاں پہ جگل کرنے کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے اچھا جی اب ہم اس میں ٹی سکیر یا نہیں جس کو گونیا کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم اس کی نائنٹی چیک کریں گے ہیں یہ تیس کے ثیس کا تو گیا لیکن یہ نائنٹی کا ہے کی نہیں یہ ہم اس سیکھ سکیر کو یعنی کر کے چیک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نائنٹی ڈگری کا بن رہا ہے اسی طرح آپ نے چاروں کونہ کینٹی کے ہے کی نہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نائنٹی کا پرپیک ہے دوسرا چیک کریں ضاہد بھائی یہ جی بالکل تو یہ بھی آپ کا پر فی اپے نائنٹی ہے لیکن آپ کو زورت نہیں آر سکھونے چیک کرنے کی لیکن آپ کی اپنے سٹسپیکشن کے لئے چاروں کنے کو آپ چیک کر سکتے ہیں نینٹی تو یہ آپ اس طرح سے ہر کنے کو چیک کر سکتے ہیں جی جی موسیقی